میں پھر سے مبارک بات پیش کرتا ہوں شان جڑ صاحب کمر جڑ صاحب شہباد جڑ صاحب آصف علی صاحب مہر سیف جنی جڑ صاحب علی صلحری صاحب ارسلان علی صاحب اور دیگر احباب جنہوں نے کابش کی ہے محنت کی ہے محبت کی ہے اللہ کریم سب کو قدم قدم پر نیکیوں کا زہیر عطا فرمائے ایک نعرہ بلند کرتے ہیں بچو اور نعرہ کا جواب ذرا ہاتھ اٹھا کے ذرا نعرہ تکویر ماشاءاللہ ذرا بلند واسے نعرہ رسالت اور اونچی کہیے نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد لجپال کی آمد دلدار کی آمد ذرا اونچی بولو ذرا اونچی بولو تاجدارِ حطوِ نبو دو بار زدہ بار زدہ بار تاجدارِ حطوِ نبو تاجدارِ حطوِ نبو صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہلِ سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا قرامی قدر تلاف تقلام پاک کیلئے دعوت دے رہا ہوں زیند القرآ فغر القرآ نجم القرآ جب محترم قاری قفیت اللہ شاہی امام جب محسجد حادہ آپ سے ملتبی سوکے آپ آئیں اور قرآن پاکی آیات ویناس کار درکھوں کار پاکی آزو بلا پاکی آزو بللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَلَاکِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَ مَرْبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَدِينَ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لِأْخَرِجَكُمْ مِنَ الظُلُمَاتِ لِأْخَرِجَكُمْ مِنَ الظُلُمَاتِ مومنین رحیما تَهِيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَام تَهِيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَام وَعْدَ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرُسَلْنَاكَ شَهِدًا شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ بچوں تھوڑا سابس پیچھے ہو جائے بچوں تھوڑا سابس پیچھے ہو جائے ماشاء اللہ بڑے بندے دو چار گئے آج اوگے آج اوگے آج اوگے آج اوگ جو گئے بچے ہیں انہیں زر بچے کرتی بڑی میرے باری میرے باری بہت شکریہ 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 شبہان اللہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جیئے جیئے شبحان اللہ بندے پاوے تھوڑے ہونے اس کی جو پکے چاہیے دیں ہاتھ اٹھا کے ذرا نعرہ ریسال اور اونٹھی نعرہ ریسال نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ وجدان سون سسٹم ماشاءاللہ آپ کی محبتیں شامل حال ہیں اللہ تباری کمتالہ آپ کے کاروبار میں مزید برکتوں کا نظر فرمائے گرامی قدر حمد باری تعالیٰ کے چند اشار آپ کی سماتوں کی نظر اور اپنے ایوان کے پہلے سناحہ کو مجھے آپ کی سماتوں کی نظر کرنا ہے ایک دفعہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی صدا بلند ہونے چاہیے ایسے نہیں ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیے اور انجھ ذرا سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے وحدہ حول آشری کے رب ساٹا پالن پالن ہارے ننگ منگیاں دا وحدہ ہو لا شری کے رب ساڈا پالن ہارے ننگ منگیاں دا پتھر وچ بھی کیڑے نو رزق دیندا غم ہارے لونیاں لنگیاں دا تے وارش شامیاں ساڈا کی پندا جے رب ہندہ حالی چنگیاں دا جے رب ہندہ حالی چنگیاں دا نوکری پیش کر رہا ہوں حمد باری طالع کے اشار دینا چاہتا ہوں کہ تجیز سے امتدہ ہر چیز کی منتحہ تُو ہے تجیز سے امتدہ ہر چیز کی منتحہ تُو ہے ازل سے اپن تک پہ انتہا امتدہ تُو ہے تُو ہی ابل تُو ہی آہی تُو ہی ظاہی تُو ہی بات ہی کہ ہم تجھ کو زیبہ ہے ہم سب کا خدا تُو ہے مولا بقا تجھ کو فنا مجھ کو سنا تیری زبا میری مولا بقا تجھ کو فنا مجھ کو سنا تیری زبا میری میں فانیے بے وقا ہوں ذات باقی لا فنا تُو ہے اور مجھے حیرت ہے کہ کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں میرے بولا مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں ارے جدر دیکھوں جہاں دیکھوں وہی جلوہ نمہ تُو ہے جدر دیکھوں جہاں دیکھوں وہی جلوہ نمہ تُو ہے مولا کیونکہ تیرے پاک نام پہ ہے ہدا میرا تن فیدہ میرا من فیدہ میری روح میری جاں فیدہ میرا باپ میری ماں فیدہ تیری بندگی میری آرزو اللہ حجلہ جلالہو اللہ حجلہ جلالہو میں پھر سے پڑھا ہوں مولا تیرے پاک نام پہ ہے ہدا میرا تن فیدہ میرا من فیدہ میری روح میری جاں فیدہ میرا باپ میری ماں فیدہ تیری پنتگی میری آرزو اللہ جلالہو اللہ جلالہو مولا تُو رحیم ہے تُو قریم ہے تُو سمیع ہے تُو پسیر ہے مولا تُو ہنٹان ہے تُو منٹان ہے تیری سب سے اونچی شان ہے کلو من علیہا کلو من علیہا فان ہے رہ جائے گا اک تُو ہی تُو اللہ جلالہو اللہ جلالہو کیونکہ بلگل اُنا بے کمالے ہی کشفت تُجا بے جمالے ہی بلگل اُنا بے کمالے ہی کمالے ہی یا رسول اللہ کمالے ہی یا حبیب اللہ کمالے ہی بلگل اُنا بے کمالے ہی یا رسول اللہ کمالے ہی یا حبیب اللہ کمالے ہی اکا اوٹھنا کمالے ہی اوٹھنا کمالے ہی آپ کا چلنا کمالے ہی آپ کا لکنا کمالے ہی آپ کا کھانا کبالے ہی آپ کا پینا کبالے ہی آپ کا سونا کبالے ہی آپ کا جاگنا کبالے ہی آپ کا آنا کبالے ہی آپ کا جانا کبالے ہی یا رسول اللہ کبالے ہی یا حبیب اللہ کبالے ہی آپ کا مدینہ کبالے ہی آپ کا مدینہ کبالے ہی آپ کا ابو بکر کبالے ہی آپ کا عمر کبالے ہی آپ کا عثمان کبالے ہی اور آپ کا علی آپ کا علی کمالے ہی یا رسول اللہ کمالے ہی یا حبیب اللہ کمالے ہی سونیا کمالے ہی آپ کی پیشانی کمالے ہی آپ کے ابرو کمالے ہی آپ کی آنکھیں کمالے ہی آپ کے ہونٹ کمالے ہی آپ کے بازو کمالے ہی آپ کی انگلی کمالے ہی انگلی کا اٹھنا کمالے ہی اب دیکھ تو کون ہاتھ اٹھاتا ہے کون نیچے رکھتا ہے انگلی کا اٹھنا کمالے ہی چاند کا ٹوٹنا چاند کا ٹوٹنا کمالے ہی پتھروں کا بولنا کمالے ہی سورج کا پلٹنا کمالے ہی یا رسول اللہ کمالے ہی یا حبیب اللہ کمالے ہی شوریاں خمالے ہی آپ کا مشلہ کمالے ہی آقا آپ کا اللہ کمالے ہی اللہ یار سو جنڈا یائل یائل زندہ بار زندہ بار شبان گرامی قدر میرے آقا کی قدموں کے ساتھ جو جو بھی جڑ گیا ہے اللہ نے اسے عزت دی یہ پکی بات ہے کہ کائنات میں جس کو جو ملا ہے در مصطفیٰ کا صدقہ ملا آج ان برادران نے اس محفظ کو سجایا ہے اس بات کا ثبوت دیا ہے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہم وہی لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے کیونکہ ہم ہمیں ملاد منانے والے ملا کہتا ہے ملا لکھا کہا ہے ملا کہتا ہے کہ ملا لکھا کہا ہے میرے کہا ملا ہم سنیوں کے مقدروں میں لکھا ہے ہم سنیوں کے مقدروں میں لکھا ہے کیونکہ جو جو میرے آقا کے قدموں سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے ہی عزتے دیتا ہے اور ایک دائی تھی جس کا نام حلیمہ تھا ایک دائی تھی جس کا نام حلیمہ تھا ظہوری کسوری صاحب کچھ یوں لکھتے ہیں کہ کدی اٹھ دی سی کدی بین دی سی اور ڈگ دی ٹین دی رین دی سی ان کوئی نا کول بیٹھوندہ سی ان کوئی نا نال رلوندہ سی او دی ننگ دی کیون دی آری سی پھر سے کہہ رہا ہوں کہ پھر سے کہہ رہا ہوں پھراکے ہو پچتائی سی ہر بوہا اس کھڑکایا سی انہیر کی سینا بایا سی دردردی بنی سوالی سی مدی چولی اندروں حالی سی اور جہ تو سارے پانچے ہو رہ گئی ہے اب دیکھنا کون ہاتھ اٹھاتا ہے کون نیچے رکھتا ہے جہ تو سارے پانچے ہو رہ گئی ہے سرکار کے بوہے سرکار دے بوہے بیگئے آہر و بوہا ملے آئے جی تو حالی نا کوئی مڑے آئے رحمتہ چھولا چلے آئے سرکار دے بوہا کھلے آئے ایک لوڈی باہر آئیے دائی بل چاہتی پائیے انہوں باہو نپ اٹھایا ہے انہوں سینے نال لگایا ہے کہتی یہ آہ اٹھنو نال لے جاوا میں ایک نوری مک بکھاوا میں ساٹھے ویڑے او چن چڑے آئے جدا چننے بھی کلبا کہتی یہ آہ اٹھنو نال لے جاوا میں ایک نوری مک بکھاوا میں ساٹھے ویڑے او چن چڑے آئے جدا چننے بھی کلبا پڑے آئے جنہی نال حلیمہ دائیے چد نظر سونے وال پائیے دل پھڑ کے اپنا بہ گئیے سرکار دے تک دی رہ گئیے اج جا گیا پاگ حلیمہ دا ملے آ لجبال یتیمہ دا انہوں نوری آپ سنو دیئے نال شد کے باری جان دیئے اپنو سادیاں جو دائیاں نے رل قول حلیمہ آئیاں نے سب پچھن تو با راؤن دی نئی سانو شکل وے ہون دی نئی کتھو کھانی اے کتھو پینی اے بولی اے حلیمہ دائیاں نو حیریت پچھن آئیاں نو نا میں باہر آنیاں نا توانو شکل وے ہونیاں جان دی نہیں کسے بھی پاسے میں پاس ویڑے بیچے کملائنیاں اور جدو مینو پوکھ لگ جان دیئے سرکار دے مک چملائنیاں جدو مینو پوکھ لگ جان دیئے سرکار دے مک چملائنیاں حرامی قدر پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے آقا کے قدموں سے جڑ گیا ہے اللہ نے اسے دنیا میں سر بلند کر دیا ہے دعا اپنے آپ کو حضور کے قدموں کے ساتھ جتنا ہو سکے جوڑ کر رکھیں اپنی نسلوں میں تاج دار حتم نبوبت کا جو نعرہ ہے حتم نبوبت کا جو عقیدہ ہے اسے اپنے بچوں کو بتائیں کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی آئی نہیں سکتا یہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے حتم نبوبت کا تاج پہنا کر میرے آقا کو اس دنیا میں حبوس فرمایا ہے تو میں اسی آقا کے حمد و سنا کے لیے آپ کی علاقہ نہیں بلکہ عالمی شہرت یافتہ سنا عزت معاف جناب محترم بھائی 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 احمد احمد اشرف قادری شاہی آپ سے ملتمیشوں کے آپ آئیں اوڈے 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 بارگیہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں ان کے آنے سے پہلے پرزور نعرہ لگائیں دی نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ پر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں اپنی نوکری دے ویچ کوئی دو نمبری نہیں کرنے میں اپنی نوکری الحمدللہ ہزاروں کے مجموع میں بھی پڑھتے ہیں بھائی احمد بھائی جانتے ہیں بندے چار بیٹھے ہوں پھر بھی ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہزاروں میں پڑھنا ہے کیونکہ میں تھوڑا بندوں کو سنانے کے لیے پڑھا ہوں میں تو انہیں سنا رہا ہوں جو کائنات کے تاجدار ہیں وہ تو دل کا حال بھی سن لیتے ہیں لیکن آپ نے بھی حاضری لگوانی ہے اپنے آپ کو جو کوئی چودری بن کر بیٹھا ہے وہ بیٹھا رہے لیکن جو حضور کا کمی بن کر بیٹھا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمیں چکرے ہی سدھر کے ملتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ پر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناب بھائی احمد عشق قادری صاحب محفل میں آئے ہیں بڑی ہو سورت محفل کا انقاض کیا میرے کمر بھائی نے شان بھائی اور دیگر انتظامیاں میں میری ینگ سٹر ٹی جٹ برادران سبھی ہیں میں سب کو دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا اللہ پاک ان کا محفل کو سجانا سب حباب کا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا سننا سننا اللہ پاک اور بلند بارگا میں قبول و منظور فرمائے بڑی محبتیں فرما رہے تھے حامد بھائی اللہ ان کے بھی سوز و قداز میں مزید برکتیں وسط رحمت ناظر فرمائے جو فرش بیٹھا ہے دائیں آت بلند کر کے کہے گا سبان اللہ ماشاءاللہ درود افاق اس یقین سے پڑھنا ہے کہ ہم پڑھیں اور آقا جی سن رہے ہیں پڑھئے سلاللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ پڑھئے وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ محبت سے پڑھنے سلاللہ علیہ کا یا درود افاق ایسا وظیفہ ہے جس کو دکھلاوے کے لیے بھی پڑھا جائیے پھر بھی قبول ہے لیکن ہم نے دکھلاوے کے لیے تھوڑی پڑھنا ہے ہم نے تو اپنے آقا پہ جھوم جھوم کے پڑھنا ہے پڑھئے سلاللہ علیہ کا یا تھوڑا سم ماسٹرہ فائز کے ساتھ حبیب اللہ میں نو درنی زوالہ دا آپ کہہ سکتے ہیں زبان اللہ میں نو درنی زوالہ دا ہم فہر سے کہتے ہیں اور میں بھی کہہ رہا ہوں میں تینوں کر ہاں زہرہ دیا لالہ میں تینوں کر ہاں زہرہ دیا لالہ جو نوکر ہے بھوکے گا میں تینوں کر ہاں زہرہ دیا لالہ سوڑا سوڑا سب تو اخیر آیا آپ نے زبان اللہ کہنی ہے سوڑا سب تو اخیر آیا سوڑا سوڑا سب تو اخیر آیا محبہ سے ایک مرتبہ درو دے پا پڑھنے محبہ سے ایک مرتبہ درو دے پا پڑھنے سلاللہ علیہ کا آیا حبیب اللہ دعا دعا کلام سے آغازیں حاضری کر رہا ہوں سب یہ آپ نے سننا بھی ملکے پڑھنا بھی ہے ملکے پڑھنا بھی ہے ہاں سایا نظر کرم دی کر سونے آوے سایا نظر کرم دی کر سونے آ سن لے ارض میری سن لے ارض میری سایا نظر کرم دی میں تہت دی دیا سن لے ہوا میں تہت دی دیا سن لے ہوا شاہنے تیری تو باری جامہ شاہنے تیری تو باری جامہ شاہنے تیری تو میری حالی جو لی باری جامہ میری حالی جو لی باری جامہ میری سن لے ارض میری سایا نظر کرم دی سونے آ سونہ مکہ دیکھیں لاجا سونے آ سونہ مکہ دیکھیں لاجا سونے آ سونہ مکہ دے کھیلا جا چاہتے کرم دی ایسی پا جا چاہتے کرم دی ایسی پا جا جا ڈوب دی ڈوب دی تر سونے آوے جا ڈوب دی ڈوب دی تر سونے آ سن لے عرض میری سن لے عرض میری سایا نظر کرم دی سیا دی جند تے جان تنسی ہوں ساڑی جند تے جان تنسی ہوں زیادی جندے پہ جان تسیو ساٹی جندے پہ جان تسیو اس دا دین ایمان تسیو اس دا دین ایمان تسیو تاٹے ہندے آقادا در سونے آوے تاٹے ہندے آقادا در سونے آوے تاٹے ہندے آنے سنے آرز میری سایان نظر کرم سایان نظر کرم سایان نظر کرم آپ نے کہنا ہے سباناللہ ماشاءاللہ عشق دقل ماں پڑیئے تاگل بڑھ دیئے اللہ اللہ کریئے تاگل بڑھ دیئے عشق دقل ماں پڑیئے تاگل بڑھ دیئے اے لوگ شیطان دنال پہ لڑھ دیئے یہ حقیقت بات ہے نفس اپنے نل لڑیئے تاگل بڑھ دیئے عشق دقل ماں پڑیئے تاگل بڑھ دیئے اللہ یللہ یلہ 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 خو انجوی تے مر جانے ایک دن فاروقی انجوی تے مر جانے ایک دن فاروقی انجوی تے مر جانے ایک دن فاروقی پر غازی تیری عظمت کو سلام ہے جنا مار جائیے یار دینا تو مر یہ تاگل بندی ہے یار دینا تو مر یہ تاگل بندی ہے عشق تکل ماں پڑی ہے تاگل بندی ہے عشق تکل ماں پڑی ہے تاگل بندی ہے اللہ یاللہ 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 محفیل میں آنے والوں اللہ کا ذکر کرنے ہاتھ بلند کر کے کہیں گے عشق تکل ماں پڑی ہے تاگل بندی ہے میری جولی میں رہتے گئے صدا تکڑے محمد کے جس کی جولی میں ہے تاگل بند کر کے کہے گا زبان اللہ میری جولی میں رہتے گئے صدا تکڑے محمد کے یہ جگہ تکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے گئے صدا تکڑے محمد کے ہے شہرِ علم خود آقا علی اس کا آخ ہے دروازہ ہے شہرِ علم ہے شہرِ علم خود آقا علی اس کا آخ ہے دروازہ تو دروازے سے آئے اور کھائے جا تکڑے محمد کے تکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے گئے صدا تکڑے محمد کے بکارو یا رسول اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حقیقت بات ہے پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کہ در سے جا کے مانگوں میں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کہ در سے جا کے مانگوں میں پھلاتا ہے مجھے میرا خدا تکڑے محمد کے تکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا تکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا تکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور یہ ینگ سٹر ٹین جو ہے جات برادران یہ حضور کا صدقہ کھاتے ہیں اور جنہوں نے یہ ٹکرے کھائیں ہیں حضور کے ٹکرے کھائیں ہیں پھر ان کا مقام کیا ملا مقام کیا ملتا ہے شہری شیر میں لکھتا ہے انہیں کھا کر انہیں کھا کر ابو بکرو عمر عثمان بنتے ہیں انہیں کھا کر انہیں کھا کر انہیں کھا کر ابو بکرو عمر عثمان بنتے ہیں کہ رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ ملکے ملکے حضور کی آواز دلے آنی ہے صدا لگانی ہے ملکے ایسی آواز دلیں کہ ٹھلنا نہیں چاہیے پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مکتے میں دعا دی ہے اور یہ دعا ہم سب کو جائیے سب کو جائیے میرے مولا علی و فا دماغ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فا دماغ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا تا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے عزل سے کارگاگ کارگاگ یہ جہاں ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے کہہ دیں سبحان اللہ جو سرکار کی محفل میں جتنا ہوش بیٹھے اتنے پلند آواز سے کہتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا حضورت کلام میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں یہ پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں ارش فرش پر آقا ارش فرش پر آقا محمد آپ کے اجالیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں میرے جیسے لاکھوں ہی ہمرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سانبھا ہے آقا آپ نے سانبھا لے ہیں میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سانبھا لے ہیں آقا آپ نے سانبھا لے ہیں ارش فرش پر آقا ارش فرش پر آقا ماشاءاللہ شہری سیالکورٹ کے عظیم سنہا حافظ رمضان تحری صاحب تشریف لائیں انتظامیہ کی جانب سے اپنی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں کہہ دیں زبان اللہ فریش بیٹھیں تھکے پہ یوں اچھی کہہ دیں زبان اللہ ارش فرش پر آقا آقا آپ کے اوجا علی ہے آقا آپ کے اوجا علی ہے کون سا میں زاگد ہوں کون سا میں سا جید ہوں ہم یہ فہر سے کہتے ہیں آپ کا حوالہ ہے آپ کا حوالہ ہے آپ کے حوالے ہے آپ کے حوالے ہے میرے جیسے لاکھوں کی آپ نے سا علی ہے میرے جیسے لاکھوں کی جلدی میں جلدی جلدی سے کلام پیش کر کے احتیام کر رہا ہوں آپ 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 اب آپ 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 میں جدوں میں جدوں آنکھیں آیا نبی میں جدوں آنکھیں آیا نبی آشکاں دی صدا یا نبی آنکھیں آیا نبی اور میں ہے خوشی بھونا کیوں اور میں ہے خوشی بھونا کیوں خدا کی قسم یہ حقیصد ہے کہہ رکھی ہے ہوا یا نبی کہہ رکھی ہے ہوا یا نبی یا نبی کہہ رہی ہے ہوا یا نبی آشکان دی صدا یا نبی روپکاری میری یا علی یا علی روپکاری میری یا علی دل میرا دل میرا دل میرا بولے آیا نبی یا نبی دل میرا بولے آیا یا نبی آشکان دی صدا یا نبی آشکان دی صدا یا نبی اور اسی لیہ میں میں سجدہ پاس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہہ دے زمان اللہ بلند آباسی کہہ دے زمان اللہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ 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 اور مقام میں سیدہ دیکھیں کہ حضور کی صاحب ذاتی کا مقام گیا ہے شاری شیر میں مقام بیان کر رہے تیرے آنے پہ اٹھے تیرے خود مصطفی کہہ جھٹو زمان اللہ تیرے آنے پہ اٹھے تیرے خود مصطفی مقام بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ اور مقام بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سانا جہان دیوانا میرے نبی دائے اس کلام کا کہا گیا ہے میں پیچھ کر رہا ہوں سانا جہان دیوانا میرے نبی دائے نوکر سانا زمانہ میرے نبی دائے نوکر سارا زمانہ میرے نبی دائے نبی دیا دیوانے آگے راول لینی تک نا پھر لو وہ سارا جگہ کدھ رونی لپنا ایسا کریم کرانا میرے نبی دائے نوکر سارا زمانہ میرے نبی دائے نوکر سارا زمانہ میرے نبی دائے نارے حدری نارے حدری دیا دیوانے آ کدھ دری گینی رہنہ دیوانے آ کدھ در گینی رہنہ ہر دمے علی مولا علی مولا کینہ یسا آسد کا نبی دائے مگنا تے کینے علی 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 مل کے مارو سارے نارا من کنتوں مولا علی علی کرنے علی والا بولے من کنتوں مولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا تیری جوڑی جی میں علی 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 تیری زہرہ جی میں علی علی تیرا حسن جی میں علی علی تیرا شبر جی میں علی علی ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو علی شرمانہ چھوڑو علی علی اچھا رتبہ میں لیدہ سارے جگتیں ولیدہ کی میں دسا میں شانہ او دا ہر کوئی دیوانہ کی میں دسا میں شانہ او دا ہر کوئی دیوانہ او دے بکیرین سارے او دے بکرین نظارے او دے سچے سہارے سارے بلیاں دا پیرے میرے آتھا دا ویرے سانوں لگتا او پیارا او دا نوری دا وارا کانسے سب دے او پردہ چھاما سرتے او کردہ جیڑا بوہے تے آوے جھولی برکے او جاوے جیڑا بوہے تے آوے جھولی برکے او جاوے پتی حق دی بلیے پتی حق دی بلیے ہر ایک مشکل تے لیے ہر ایک مشکل تے لیے میں نو غم نہیں فاروقی او میں نو غم نہیں فاروقی میں نو غم نہیں فاروقی میرے سرتے علیے آخری دفعہ جو علی والا ہے علی والا ہاتھ اٹھا کے گئے گا من گنتوں مولا علی علی میرے نبی نے بولا علی عل میں جس کا مولا علی علی او دو دا میں پھلے گیا دنیا تو ڈرنا مجھا دو دا میں سکھے آئے علی علی کرنا جو ہر بلے علی علی کر دے جو ہر بلے علی علی کر دے آخر میں دو اشار کمر بھائی نے کہا ہے کہ والد محترم کی جان میں پیش کرنا ہے پڑھ رہا ہوں جنہ بچے پیار پایا باب دا او نانو پھلے نانی سایا باب دا چنہ بچے پیار پایا او نانو پھلے نانی سایا باب دا محترم کی جانہ بچے پیار پایا 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 محترم کی جانہ بچے پایا والد نہیں ہے جب وہ اولاد اس جگہ کو دیکھتی ہے اس ویرانگی کو دیکھتی ہے تو اولاد کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے شہری شیر میں وہ بیان کر رہے ہیں اکھیاں چوم اکھیاں چوم اتروز جاری اکھیاں چوم اتروز جاری چھتنا چہرہ نظر آیا باپ دا چھتنا چہرہ نظر آیا باپ دا زنہ بچیاں پیار پایا باپ دا او نانو پھلے نان باپ دا با شکریہ با شکریہ با شکریہ با شکریہ بھائی حافظ رمضان علی تحری تشریف فرما ہوئے سمیم قلب سے خوش آمدید آپ کے ساتھ بھائی محمد عویس صاحب تشریف فرما ہوئے آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں شان جڑ صاحب کمر جڑ صاحب شہباز جڑ صاحب آسیف علی محر صاحب جنید جڑ صاحب علی سرحری ارسلان علی اور جتنے بھی جڑ برادران ہیں جنہوں نے کعوش کی ہے محنت کی ہے محبت کی ہے دعا فرمائیں اللہ تباری وطالعہ قدم قدم پر نیکیوں کا زہیر آتا فرما اور آپ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی صدا بلک کر دی سبحان اللہ کہنے سے علماء فرماتے ہیں کہ نب نیکیوں نامائی مال میں لکھ جاتی کیونکہ قرآن کا ایک حرف پڑھیں آپ میری طرف دیکھیں جب ادھر سے کوئی آئے گا میں انونس کر دوں قرآن کا ایک حرف پڑھیں رب دس نیکیاں دیتا سبحان کی پانچ اللہ کی چار نب نیکیاں نامائی مال میں لکھ دی جاتی اور علماء فرماتے ہیں کہ ایک درخت بھی جنت میں لگتا گرامی قدر سبحان اللہ کہنے سے نب نیکیاں بھی ملتی ہیں ایک جنت میں درخت بھی لگتا ایک بابا جی تھے اور سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے ایک بابا جی تھے وہ مسجد کے کام کیا کرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی مجھ جیسے نے پوچھ رہیا بابا جی آپ ہر وقت سبحان اللہ کیوں کہتے اب جو جواب دیا ہے بابا جی نے سن کر تیرے سینے میں تھند پڑے تو دونوں ہاتھ اٹھا کہ سبحان اللہ درور کہنا کہا بیٹا بات یہ ہے کہ جب سے سنا ہے سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آتے جاتے یہ کہتا رہتا ہوں مولا تو پاک ہے اس امید پر کہ کبھی ادھر سے بھی آواز آئے گی جب بندے تو بھی گناہوں سے پاک ہے گرامی قدر محافی میں سجانے کا بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ پڑے آپ کچھ سنے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں بلند ہونی چاہیے میں نے وہ شیر پہلے بھی پڑھا کہ صدائیں ضرودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کمیل آد ہوتا رہے گا میں ایک سورت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور بھائی کو دعوت دینا چاہتا ہوں یہ سورہ جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں جسے سورہ توحید کہتے ہیں جس میں رب فرما رہا ہے قل ہوا اللہ ہوا حد اللہ سمد لم یا لد ولم یورد ولم یک اللہ کفون آہد 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 کہ رب فرما رہا ہے کل اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں گرامی قدر پورے قرآن میں جہاں پر یہ لفظ کل آتا جہاں پر بھی بابا لیے لفظ کل آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ محبوب سارے کام چھوڑ دیجئے یہ بتا دیجئے یہ پیغام دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے آپ آیت پر غور کریں تو اگر اس میں لفظ وہ نہ بھی ہو تو آیت پھر بھی مکمل مثال کے طور پہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے بات تو پوری ہے لیکن یہ وہ والی بات کیا ہے کہ کہ محبوب آپ فرما دی 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 کہ وہ اللہ ایک ہے یہ وہ والی بات کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ دور کے لئے کہا جاتا ہے پاس کے لئے یہ کہا جاتا ہے اور رب دور تو نہیں ہے وہ تو حد فرماتا ہے میں تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں تو یہ وہ والی بات کیا ہے بس اسی بات سے پڑھتا ہٹا کے بھائی کو دعوت دینا چاہتا ہو کرامی قدری یہ بات وہ والی وہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا وہ تھا جب کچھ نہ ہوگا وہ ہوگا مکہ کے کافی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جس رب کی آپ بات کرتے ہیں جس اللہ کی آپ بات کرتے ہیں جس حالی کی آپ بات کرتے ہیں کیا وہ سونے کا ہے تیر اور میرے آقا فرمایا لوگو سونا نہ تھا وہ تھا کہا کیا وہ چاندی کا ہے کہا چاندی نہ تھی وہ تھا کہا کیا وہ لوہے کا ہے کہا لوہا نہ تھا وہ تھا کہا کیا وہ پتھر کا ہے کہا پتھر نہ تھے وہ تھا کہا کیا وہ سورج چاند ستارے لوگ عبادت کرتے رہے کیا وہ کہا یہ بھی نہ تھے وہ تھا توجہ رکھنا میری طرف بیند ضائع نہ کرنا کہا سورج چاند ستارے نہ تھے وہ تھا اسی میں میں نے حضور کا ملاد بھی پڑھنا ہے اب جو جملہ تیرے اور میرے آقا نے دیا ہے وہ سن کر تیرے ہاتھ نیچے رہے تو یہ تیری مرضی ہے کہا آپ کو کیسے پتا کہ جب کچھ نہ تھا وہ تھا دائیں بائیں دیکھنا کون اس جملے پر ہاتھ کچھ نہ تھا وہ تھا کہا لوگو سنو جب کچھ نہ تھا یا وہ تھا یا میں تھا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یائل زندہ با میں نے حضور کا ملاد پڑھا ہاں اور سچا سچا ملاد پڑھا ایسے ہی ہے جس کو سمجھ آ رہی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دے یا میں چاہوں گا کہ تھوڑا حلا پر کرے آگے تصریف مربانی کیونکہ میرا بھائی نے حاضری پیش کرنی آج آگے 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 یہ جو خلائے سے پر کرے یہ جو بھائی پیچھے بیٹھے گزارش آگے آگے مربانی کرے مربانی کرے ویسے ہی بڑیاں دوریاں ہوگئی پارٹیاں دی لڑائیں یہ نہیں اللہ تو حضور کا جو ملاد ہے وہ بندوں کو جوڑتا ہے توڑتا نہیں ہم اکٹھے بیٹھے ہیں اب نعرہ بلند کرے پتہ چلے کہ آپ محفل میں بیٹھے ہیں بھائی آپ آگے ہیں مربانی کرے توسی دیل دینی پہ تھوڑا سا آگے 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 مربانی مربانی کرے جو پائنٹر پاک کا مانی ہے پانچ پانچ آگے تشریف بڑی مربانی اب نعرہ بلند کرتے ہیں نعرہ تکبیر میں نے اس کی آواز اس لیے کم کی تا کہ آپ کی آواز زیادہ ہے بولیے نعرہ تکبیر اللر بلر باویدہ باویدہ یہ بھی نکابت آتی لیکن میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں قرآن کی نص سے میں نے آپ کے سامنے حضور کا ملاد رکھا ہے ہاتھ بولے نعرہ ریشالت نعرہ ریشالت تاجدار حطو بوفید یہ عقیدہ اپنے بچوں میں دیں اللہ کی عزت کی قسم لوگو اگر یہ عقیدہ نہیں ہے لاکھ نمازیں پڑھتے رہو لاکھ رودے رکھتے رہو لاکھ حج کریں صدقات دیں میرا مالک فرماتا ہے موں پہ مار دوں گا اگر میرے محبوب کا عشق سینے میں نہیں ہے عبادت قبول ہی وہ ہے جو حضور کے عشق میں ہو ہم اس لا زبان عبادت میں بیٹھے ہیں حضور کے ذکر میں بیٹھے ہیں کیونکہ اللہ میرا قرآن میں فرماتا ہے وارف آنا اللہ کا ذکر محبوب ہم نے آپ کی حاطی آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے یہ جو لفظ ہے آپ کی حاطی یہ بڑا لطیف جمعہ ہے بابا جی کہ آپ کی حاطی آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے کسی کو کسی سے پیار ہو جائے وہ کہتا ہے کسی کے لیے نہیں تیری حاطی کسی کے لیے نہیں تیری حاطی یہ کام کیا ہے تیری حاطی یہ کام کیا ہے تیری حاطی اللہ کو اپنا محبوب اتنا پیارا ہے کہا سونے آوار فعال اللہ کا ذکر تیری لیے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے اب جو حضور کے ذکر کو بلند تو اللہ نے کر دیا لیکن ہم نے اس لیے بلند کرنا ہے کہ اللہ ہمیں بلند کر دے ہاتھ اٹھا کے بولو ناری ری شالت ناری شالت ناری شالت ناری شالت ظہوری کشوری گول اٹھے کام فرق ہو بصورت سجایا نہ ہندہ کسے شاید ابھی ایتھ شاید نہ ہندہ نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ حیاتی نہ مادی نہ مویا نہ زندہ نہ ہورا نہ کسے نہ آدم نہ حبا نہ یاکوب یونس نہ یوسف زلیہ نہ تخت نہ تاجہ نہ سلطان ہندے نہ محلہ دے والی نہ دربان ہندے نہ ملدی کسے نو قدے زندگانی ابائے نہ ہندہ نہ ہندہ اے بانی ربی لب لجے کر نہ نہ عبدال ہندے نہ مہینے نہ ایسال ہندے نہ عرشی نہ فرشی نہ عرشی نہ فرشی نہ حاکی نہ نوری زمانے تے کجوی نہ ہندہ ظہوری کسے شید ابھی اے تھے سایا نہ ہندہ ہاتھ اٹھا کے بولو جے رب نے محمد بنا دیا حضور کے ملاد میں ہم سارے بیٹھے ہیں حضور کے عشق میں بیٹھے ہیں آج کسی کے پاس وقت نہیں بیٹھنے گا لیکن اگر ہم بیٹھے ہیں تو فقط حضور کی ذات کے لیے بیٹھے ہیں جو کسی کو دکھانے لیے بیٹھا ہے بولے تاج دار حتم نبوت آخری شیر دینا چاہتا ہوں بھائی کو دعوت اندزام کی برکور مجھے توجہ چاہیے بولیے تاج دار حتم نبوت ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے جو فطرت کا اصول ہوتا ہے بندہ ویس بھائی جتنا مرضی بے اصول ہے فطرت کا جو اصول ہے وہ سب کے لیے زندہ ہوتا ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں تلو ہو جاتا ہے یہ فطرت کا اصول ہے یہ کبھی مہبوب اشارہ کرے اسے ٹوٹ نہ پڑتا ہے پتھر کبھی بول دے نہیں مگر جب مہبوب اشارہ کرے تو اسے بول نہ پڑتا ہے کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چوبن میں ہاروں کی رہ کے پھر بھی بھول زندہ ہے ارے لگا کے نار ریشالت بتا دو شب کو ہم وہی لوگ ہیں جن کا رشول زندہ ہے تاج دار حتم نبو فر لبائک لبائک یا رشول لا لبائک نار تکبیر نار ریشالت میں نے پہلے کہ جس کو جو بھی ملا ہے حضور کے صدقے سے ملا ہے اگر آج علماء کی عزت ہے تو فقط میرے نبی کی ذات کی وجہ سکھ میں یہاں پر کھڑا ہوں میرا بائی نار پڑے گا فقط حضور کے نالین کے صدقے کی وجہ ایسے ہی تو لبائک یا رسول اللہ کا مطلب ہے کہ حضور ہم حاضر ہیں ہمارا تن بھی حاضر ہے ہمارا من بھی حاضر ہے تو پھر آپ کی توجہ مجھے بھرکور چاہیے ایک منٹ کے اندر بائی کو بابا جی جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ آواز میری ملکیت ہے وہ تو چپ رہے لیکن جس کو یہ یقین ہے کہ یہ آواز اس کی دوئی ہوئی ہے اور اس نے یہ زبان کوئی فقط جھوٹ بولنے کے لیے نہیں بک بک کرنے کے لیے نہیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے دی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے لبائی 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 یار شن لان لبائی تاجدار حتم نار ریش شال آئیے شماعین اگرام یہ قدر دا پی نار خوبصورت آواز کے حامل صلاح اللہ کریم نے بڑی عزتوں عزمتوں برکتوں سے نوازہ ہے عزت ماب جناب محترم بائی محمد رمضان علی تحری صاحب آپ سے منتمیز ہو کہ آپ آئیں اور بار کے رشالت میں گلہ عقیدت پیش کرنے کی شعادت حاصل کریں چونکہ علامہ صاحب مجھے بیسی جائے نزدیک آ چکے ہیں چادی کلمہ کے بعد انشاءاللہ اسٹیٹ کی زینت بنے گے